اسلام ڈیٹرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ورڈ چینل میں خوش آمدید تھے ٹیرز اگر آپ نیو ہے اس چینل پہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکیں اس کا ساتھ اگر آپ بیگنرز ہیں اور فور ایکس سے سیکھنا چاہتے ہیں تو جو ٹریڈنگ ورڈ پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کو یہ فیسلیٹی اویلیبل ہے آپ کورس جوائن کر سکتے ہیں کورس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا بیسک کورس ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایڈوانس کورس ہے اور اگر آپ بیسک جانتے ہیں آپ کو دو سے تین سال ہو گئے ہیں فور ایکس کے اندر تو پھر آپ ایڈوانس کورس کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ اگر کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر پہ یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہے اگر ہم بات کریں تو ہماری جو پیڈ سیگنل سروسز ہیں جو کہ ڈیلی بیسز کے اوپر آپ کو سیگنل پروائیڈ کرتی ہیں اس میں آپ کو گولڈ کے سیگنل پروائیڈ ہوتے ہیں اور باقی جو میجر پیئرز ہیں ان کے آپ کو سیگنل پروائیڈ ہوں گے نیسٹیک اور آئیل بھی اس میں شامل ہیں تو یہ جو فوریکس کی جو میجر پیئر ہیں ان میں سوئنگ ٹریڈنگ سٹریٹیجی اپلائی کی جاتی ہے جس میں آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ سیگنل جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھے خاصے پپس جو ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جو دو سے تین دن آپ کے لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ فور آور بیس کے اوپر ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم سیگنل ہوتے ہیں باقی گولڈ میں جو ہے وہ آپ کو شورٹ ٹرم سیگنل بھی پروائیڈ ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم سیگنل پروائیڈ ہوتے ہیں تو دونوں ہی آپ کے پاس موجود ہیں اور اگر آپ ہماری سیگنل سیگنل سی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ میرے ویٹس اپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے جو بھی اس کی ٹرم ایک کنڈیشنز ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ڈیکسٹ بات کر لیں گے اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے اور اکاؤنٹ آپ مینج کروانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز کے مطالق جو ہے وہ آپ میرے ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایسر ویسس کے والے سے اور آج میں جو انیلیسز کروں گا آپ کے سامنے وہ یورو یو ایسٹی کا انیلیسز ویکلی انیلیسز کروں گا ڈیٹیل انیلیسز ہوگا تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیکز اگر ہم یورو یو ایسٹی کی بات کریں تو ٹرینڈ جو ہے وہ بائیکہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارکیٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے یہاں سے ہائیر لو بنا رہی ہے فرس لو یہ تو خیر ایکول ہی تھا اور فرس لو فرسٹ جو ہائیر لو بنا اس کے بعد یہ سیکنڈ ہائیر لو بنا پھر یہ تھرڈ ہائیر لو بنا اس کو پہلا آپ ہائیر لو کہہ لیں ٹھیک ہے اس کو دوسرا ہائیر لو کہہ لیں اس کو تیسرا کہہ لیں اور یہ دیکھیں اس لو نے جو ہے وہ اس کو بریک نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر لو لگانے کے بعد مارکیٹ اوپر گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے ٹیڈرز یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنا کیونکہ پریویس جو ہے وہ ہائیر لو وہ بریک نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے یہ تو خیر بہت دور تھا تو اس لو نے اس کو بریک نہیں کیا اور جو ریسنٹ لو تھا اس نے لاست والے لو کو بریک نہیں کیا تو یہ ایک انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ مارکیٹ جو ہے یورو یو ایس ڈی جو ہے وہ ہمیں آہ نیکسٹ ویک جو ہے اس میں بائنگ فائن کر سکتے ہیں لانگ ٹرم اس میں ہم پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ٹپیکل ایک پیٹرن ہوتا ہے جو ٹرینڈ ہوتا ہے اب ٹرینڈ جس میں مارکیٹ جو ہے وہ ہائیر لو بناتی ہے اور اس کے بعد آپ یہ ایک اور چیز نوٹ کریں دوسری چیز وہ یہ کہ جو لاست اس نے ہائی تھا وہ بھی بریک کیا ہے اور ریسنٹ ایک اس نے ایک ہائیر ہائی بنایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹاپ سے دیکھیں تو آپ کو ہائیر ہائی بنتا وہ نظر آئے گا اور اگر آپ باٹم سے دیکھیں تو آپ کو ہائیر لو بنتا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ جو ہے وہ مزید بائے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہو گئی اور اس کے بعد اگر میں یہاں سے اس طریقے سے میں ڈراؤ کروں چینل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ جو ہے وہ ابھی فیلال اس چینل کو فالو کرنے جا رہی ہے تو اب اس میں اور بھی ہم کونفلس دیکھیں گے یہ خالی نہیں کہ ہم نے ایسا یہ چیز دیکھی کہ مارکیٹ ہائیر لو بنا رہی ہے ہائیر ہائی بنا رہی ہے تو ہم یہاں پر بائے کریں گے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ٹیڈرز اس میں جو اہم بات ایک اور ہے وہ ہم یہاں سے فیب لیول ڈرو کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں سیلیٹ کرتا ہوں فیب لیول اور ریسنٹ جو اس کا آئیر لو تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ ریسٹ ہائی ایلو ہے اس کی جو وک ہے یہاں سے میں لوں گا آہ سٹارٹ کروں گا اور میں جو اس کا ہائی ہے یہاں پر آکے میں اس کو کلوز کر دوں گا تو یہاں پر اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو مارکٹ نے جو فب کی ایک گولڈن ریشو ہے ٹھیک ہے سیمٹی ایٹ پوائنٹ سیکس گولڈن ریشو سے مارکٹ اس وقت موو کر گئی ہے یہاں سے اس نے آہ ایک گولڈن ریشو ہے یہ اور یہاں سے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ایک لاسٹ ایک اٹیمٹ ہوتا ہے یاد رکھیے گا سکسٹی ون پوائنٹ بہت اچھا لیول ہے یہاں سے مارکٹ ریٹریس کر سکتی ہے لیکن اگر مارکٹ سیمٹی ایٹ پوائنٹ سکس سے ریٹریس میٹ لیتی ہے تو یہ ایک لاسٹ اٹیمٹ ہوتا ہے اور یہاں سے مارکٹ دوبارہ بھی اٹھ سکتی ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو گولڈن ریشو ہے وہاں سے ایک ڈیلی کی کینٹل کلوز ہوئی اور اس کے بعد نیکس کینٹل ہے اس نے اسی پیٹرن کو فالو کیا اور کلوزنگ جو ہے وہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ سے اوپر جا کے دی ہے ٹھیک ہے تو جو اس کا سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ جو لیول ہے وہ ون پوائنٹ ون زیرو زیرو ٹو سکس مان پوائنٹ وان زیرو زیرو ٹو سکس کا بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں بائنگ ہم نے فائنن کرنی ہے اور کیا سٹریٹی ہوگی کس طریقے سے ہم وہ کیا کیا لیول ہوں گے کنفرمیشن ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹیکنیکل نیسس کرنا ایک آپ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن لینا یہ ایک سیکنڈ مرحلہ ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اب یہاں سے اگر میں ٹریڈرز ٹرینڈ لائن دعو کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ٹرینڈ لائن دراؤ کی اور اس کے بعد میں نے بھلکہ آپ اس کو ایک ہی ٹرینڈ لائن کنسیڈر کریں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا جو ہائی تھے ان کے وہ میں نے یہاں پر سیلیکٹ کی ہیں فرسٹ اور سیکنڈ اور یہ تھرٹ ٹھیک ہے اب سٹریٹی کیا ہوگی اب اگر آپ دیکھیں بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو کینڈل ہے اس نے اس ٹرینڈ لائن کو جو ہے وہ فالو کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ٹریک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ تھی یورو یو ایس ٹی کے اور یہاں سے اس نے گولڈن ریشو جو میں آپ نے بتائیے وہاں سے اس نے پھول بیک لیا ہے اور اس کے بعد مارکٹ اگر آپ نوٹ کریں تو ایک ڈیسینڈنگ ٹرینگل پیٹرن بنتا ہوا میں نظر آ رہا ہے تو اب اس کا کیا چانسز ہیں کہ اب آپ نے کنفرمیشن کیا لینی ہے اس میں ٹریڈرز کنفرمیشن یہ لینی ہے کہ ایک تو مارکٹ کو یورو یو ایس ٹی کو منڈے والا دن اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے کے بعد پھر جو ہے یہاں سے ہم ری ٹیسٹ کا ویٹ کریں گے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ اگر ہمیں فور آور کی کوئی سٹرونگ کینڈل بنتی ہے کیونکہ یہ جو انیلیسز ہے یہ منڈے ٹیوزی ویڈنیس ڈے اپلیکیبل ہے تو آپ نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے ری ٹیسٹ کرے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ ایک سٹرونگ ہمیں یہاں پر آگر ہمیں بائنگ ملتی ہے تو پھر ہم یہاں سے بائنگ کریں گے اس کے بعد یہاں پر دوسرا کنفرلینسز آپ ملا لیں اس کو کہ یہاں سے یہ ایک سٹرونگ اس کا ریزسٹنس بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریزسٹ کیا یہاں پر اس نے ریزسٹ کیا تو یہ ایک بہت اچھا ایک area of value بن جائے گا point of interest ہمارا بن جائے گا یہاں سے بریک آؤٹ کر دیں پھر ری ٹیسٹ کریں ری ٹیسٹ کے بعد دوبارہ ہمیں بائنگ ملے پھر آپ اس میں ٹریڈ کریں ادروائز آپ اس میں سیلنگ نہ کریں فیلحال جب تک مارکیٹ میجر جو ہائیل لوگ ہے لاسٹ والا اس کو نیچے بریک نہیں کرتا جو میں نے آپ کو پاسٹ میں بتایا ہے تو یہ سٹیڈی ہوگی منڈے کے لیے یہ ٹرینڈ لائن اور یہ والی سپورٹ یہ آپ نے اپنے چارٹ کے پرزورڈ دراؤ کر لینا ایف ایک سی ایم کا چارٹ ہے تو یہاں سے بریک آؤٹ ری ٹیسٹ کے بعد دوبارہ اگر ہمیں فور آور کی کینڈل بائن میں ملتی ہے تو پھر آپ نے سٹاپ لاؤس ایسل لگانے کے بعد آپ نے اپنا ٹارگٹ ون ٹو ون ٹو ٹو ریشو ون ٹو ٹری ریشو آپ رکھ سکتے ہیں سٹاپ لاؤس آپ نے ضرور لگانا ہے مارکیٹ ہے مارکیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے اپنا انیرسز بھی ضرور کرنا ہے چیزوں کو سیکھتے رہی ہے ٹھیک ہے جتنا آپ چیزوں کو سیکھیں گے اتنا آپ ٹریڈنگ میں آپ کو پالش کریں گے اور آپ ایک پروفیٹیبل ٹریڈر جو ہے بننے کی طرف آپ جائیں گے مزید اگر آپ ہماری جو پیڈ سینل سروسز ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ